اسلام علیکم ویوریز آج میں آپ کے لیے ٹین مرلا کا یہ خوبصورت کارنر کا گھر لے کر آئی ہوں جس کی فرنٹ ڈیمنشن تھرٹی فیٹ سکس انچیز ہے لینڈ سکسٹی فائی فیٹ ہے اس میں تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا فرنٹ ڈیویشن سائیڈ ڈیویشن کارنر ڈیویشن ڈسکس کریں گے اس کی تمام ڈیزائننگ کو ہم ڈسکس کریں گے جس میں اس کا گران فلور فرسٹ فلور ممٹی فلور پلان دیکھ رہے ہیں تمام ڈیٹیلز یہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کے اندر تک میرے ساتھ رہے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کا فرنٹ ڈیویشن آپ دیکھ رہے ہیں کارنر کا یہ خوبصورت سا گھر ہے تقریباً ٹین مرلے کا تھرٹی ون فیٹ سکس انچیز اس کی جو ہے وہ فرنٹ � دو گاڑیوں کا یہاں پہ کار پورچ ہے یہ خوبصورت سا اس کے اوپر گرافی کی گئی ہے ساری یہ پلسٹر کے اندر گرووز ہیں چاہے تو آپ یہاں پہ گرووز دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی گرووز دے سکتے ہیں خوبصورت سا نش ہے اس میں موزیک کا کام کیا جا سکتا ہے یہاں پہ باؤنڈری وال کا ڈیزائن بھی آپ کو مل رہا ہے چیمفر کے اندر کیا ڈیزائن ہے یہ بھی آپ کو مل رہا ہے خوبصورت سا یہاں پہ ٹیرس ہے ٹیرس کے اوپر یہ گلا باس اور الیمینیم کے ریلنگ ہے بالکنی ہے سیم ریلنگ ریپیٹ کر سکتے ہیں خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور اس کے اندر ٹائلز لگی ہوئی یہ خوبصورت سا ڈیزائن ہے آپ چاہے تو ٹائلز کو چینج بھی کر سکتے ہیں پر گولے اوپر دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ بھی خوبصورت سا ڈیزائن اور نش دیئے گئی ہے سٹیل کے لوورز ہیں ایم ایس لوورز دیئے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ اس کا ممٹی فلور کا ڈیزائن ہے تو یہ اس کا فرنٹ ایلیویشن ہے اسی طرح اس کا جو سائٹ ایلیویشن ہے وہ بھی اسی طرح سے خوبصورت سی بالکنی اور اس کے اوپر لوورز ہیں پردے کا بھی نظام پورا ہے خوبصورت سے بارڈرز اس طرف بھی ہیں باؤنڈری وال کا ڈیزائن بھی آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سائٹ گیٹ اور یہاں پہ بھی خوبصورت سا ڈیزائن جیسے فرنٹ پر دیا گیا تھا اسی طرح سائٹ پہ بھی یہ ریکٹینگل شیپ میں بہت ہی پیارا ڈیزائن دیا گیا ہے اس کے بعد ممٹی کے اوپر خوبصورت سی نشیز اور وینڈوز کی ایڈجسٹمنٹ ہے یہاں پہ خوبصورت سیلوورز ہیں اور اس کا اگر میں کارنر کا ڈسکس کروں تو کارنر ویو میں آپ دونوں چیزوں کو اکٹھا دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اور یونیک سا ڈیزائن ہے اس کی تمام ڈیٹیلز دیکھیں گے یہ ہم نے ان کو ڈیزائن کر کے گیا دیا تھا اور یہ ہمیں انہوں نے پریکٹیکلی بتایا تھا کہ اس طرح کا ان کو ڈیزائن چاہیے بہت اس میں ہم نے چینجنگز کی ہے اور چینجنگز کر کے جو ہے وہ ہم نے یہ والا ڈیزائن پرپیر کیا ہے جس کا یہ آپ کارنر ویو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس کی ایک سٹیڈیو ڈیزائن کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے اس کی اب ہم پلاننگ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے گراؤن فلور پلان مین گیٹ وکیٹ گیٹ دس فٹ نائن انچ کا فرنٹ پر لان دو گاڑیوں کا کار پورچ دی گئی ہے اس میں ٹرائنگ روم کی باہر سے انٹری ہے سٹیر لو بھی خوبصورت سے ڈیزائن کی گئی ہے رینٹ کے لیے بھی پرفیکٹ ہے اور اپنے پاس اگر پورا گھر رکھیں تو بھی بڑی زبردستی ہے پاورڈر روم دیا گیا ہے سٹیر کے نیچے جس کو انٹرنس گلی سے دی گئی ہے یہاں سے انٹرنس نہیں دی گئی ٹرائنگ روم ہے ٹرائنگ روم میں فرنیچر لیوٹ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اس کی انٹرنس آگے انٹر ہوں تو ٹی وی لاؤنج میں آ جائیں گے ٹی وی لاؤنج میں فرنیچر لیوٹ ٹی وی لاؤنج کی ڈیمنشن یہاں پہ کچن اس طرف گلی تین فوٹ نو انچ کی دی گئی ہے یہ آٹھ ملے کا بھی پلوٹ اس طرح کا ڈیزائن کیا جا سکتا ہے کچن ہے کچن کی ڈیمنشن کچر کاؤنٹر ڈور گلی میں جانے کے لیے اور اس کی یہ ریفریجریٹر کے پوائنٹس بھی مینشن کر دئیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کا بیڈروم نمبر ون وارڈروب اٹیچڈ بات ڈیمنشن دی ہوئی فرنیچر سیٹ کیا ہوا بیڈ نمبر ٹو فرنیچر لی آؤٹ اٹیچڈ بات بات کی ڈیمنشن دی گئی ہے شاور ایریہ سیپرٹ کے گئے ہیں اور وارڈروب جو ہے اس کی کنسیلڈ کی گئی ہے بیک پہ وینڈیلیشن کے لیے پانچ فور ساڑھے چار انچ کی وینڈو ہے اور اس طرف تین فوٹ نو انچ کی وینڈو ہے تو یہ اس کا خوبصورت سا گراؤن فلور کا پلان ہے جس میں ٹو بیڈرومز ویڈ اٹیچڈ بات ڈ کنسیلڈ وارڈروبز ویڈ فرنیچر لی آؤٹ ٹی وی لاؤنج کچن سٹیر لابی ڈرائنگ روم کار پورچ آف ٹو کارز اینڈ فرنٹ پہ دس فٹ نائن انچ کا لان دیا گیا ہے تو یہ اس کا گراؤن فلور کا پلان فسٹ فلور کے بات کریں تو سٹیر لابی کے اوپر سٹیر لابی ہے سٹیر لابی کی ڈیمنشن دی ہوئی ہیں نیچے ہمارے پاس کار پورچ تھا اوپر ہم نے ٹیرس کو ڈیزائن کیا ہے ٹیرس کے کچھ پارٹ پہ باتھ روم آ گیا ہے سٹیر کی ڈیمنشن دی ہوئی ہیں ڈور ہے نیچے ٹیرس پہ آنے کے لیے ٹیرس کے اندر یہ ڈیزائننگ آپ آرڈی تھری ڈی بھی دیکھ چکے ہیں لوگرز اور یہ پرگولے آپ آرڈی دیکھ چکے ہیں گلاس ریلنگز بھی آپ دیکھ چکے ہیں نیچے ہمارے پاس ٹرائنگ روم تھا اوپر بیڈروم ہو گیا بیڈروم ہم نے ڈیزائن کیا ہے اور اس کے ساتھ اٹیچڈ باتھ بھی دیا ہے اور سارا فرنیچر لیوٹ پلان بھی اس کا ہم نے آپ کو دے دیا ہے اس کے بعد اگر آگے چلیں تو ٹی وی لاؤنج کے اوپر ٹی وی لاؤنج ہے کچن کے اوپر کچن ہے کچن کو چھوٹا کر کے دور دے گئے یہاں پہ بالکنی بنائی گئی ہے جو آپ نے تھری ڈی سائیڈ ایلیویشن میں بھی دیکھی یہ والی جو بالکنی آپ کو مل رہی ہے تو یہ والی بالکنی یہاں پہ شو کی گئی ہے تو اس کے بعد ٹو بیڈرومز ایڈ بیک سائیڈ بیڈ نمبر ون اٹیچڈ باتھ کنسیلڈ وارڈروب بیڈ نمبر ٹو اس کی وارڈروب اس کا اٹیچڈ باتھ ویڈ فرنیچر لیوٹ پلان تو دو بیڈ بیک پہ دیے گئے ہیں ویڈ اٹیچڈ باتھ اینڈ وارڈروبز ایک فرنڈ پہ دیا گیا ہے جس کا ٹی وی لاؤنج بھی دیمینشن دی گئی ہے کچن بالکنی سٹیر لابی اور خوبصورت سا ٹیرس جو ہے وہ وائڈر فرنڈ ٹیرس کے ساتھ یہ اس کا خوبصورت سا فسٹور کا پلان ہم نے ڈسکس کیا ممٹی فلور کی بات کریں تو ممٹی فلور پہ سٹیر لابی کے اوپر سٹیر لابی ہے یہ سارا آپ کے پاس ایریا روف کا ہے ڈاؤن آپ فسٹ اور گراؤن پہ چلے جائیں گے اٹیچڈ بات ہے کہ یہاں پہ روف پہ بات دیا گیا ہے اور سرونٹ کوارٹر بنایا گیا ہے تو آپ اس کو سٹور بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پورا گھر آپ کے پاس ہے اگر آپ سرونٹ ہے تو سرونٹ کوارٹر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود روف پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ باربی کیوئریا وغیرہ یہاں پہ بنا سکتے ہیں اگر آپ پارٹی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس بھی یہ ساری فسلیٹیز ہیں تو یہ اس کا چھوٹا سا ممٹی فلور کا پلان ہے یہ اس کا فرنٹ ٹوڑی ورکنگ ایلیویشن ہے ٹوڑی ورکنگ ایلیویشن میں اس کے لیولز منشن ہوتے ہیں سلیبز کی ہائٹس ہوتی ہیں آپس میں کتنے فاصلے ہیں کارپورچ کی سلیب کا اور اس کے بعد یہ دیزائننگ یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں پہ ڈسٹنسز کا کتنا ہے ریلنگ کی کیا ہائٹ ہے یہ دیزائن کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے یہ ونڈوز کتنے کتنے فاصلے پر ہیں ان ہائٹس کا کیا اس میں ڈیفرنس ہے تمام ڈیمنشنز اس کے پر منشن ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے گری سٹرکچر تیار کیا جاتا ہے اسی طرح سائیڈ ٹوڑی ورکنگ ایلیویشن ہے اس میں بھی یہ تمام ڈیمنشنز مینشن ہوتی ہیں پرگولوں کے ڈسٹنسز کیا ہیں یہ بارٹر کتنا فاصلے پر ہیں ریلنگز کے کیا فاصلے ہیں یہ ڈیزائن کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہاں پہ ختم ہو رہا ہے نیشز کی ہائٹ ویڈ کیا ہے تو اسی طرح یہ فرنڈ اور ٹوڑی سائیڈ ورکنگ ایلیویشنز ہوتے ہیں جس میں یہ تمام ڈیمنشنز مینشن ہوتی ہیں جس کو دیکھ کہ گریس سٹرکچر ایڈی کیا جاتا ہے اور پھر تھری ڈی کی مدد سے اس کی فنشنگ کی جاتی ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ فرنڈ اور سائیڈ ٹوڑی ورکنگ ایلیویشنز ہے اب اس کی کنسٹرکشن کاؤسٹ کی بات کریں تو دیکھیں دس مرلے کا یہ گھر ہے تھرٹی ون فیٹ سکس انچز بے سکسٹی فائی فیٹ گراؤنڈ فرو کا وڑ ایریا فرسٹ فرو کا وڑ ایریا اور ممٹی فلور کا وڑ ایریا تھا ٹوٹل سری تھاؤزن ون ہنڈڈ سکیر فیٹ اس کا وڑ ایریا ہے کا وڑ ایریا ریٹ کی بات کریں تو تقریباً سولہ سو پچاس رپے اس وقت آپ کو گریس سٹرکچر کا ریٹ جو ہے وہ بیئر کرنا ہوگا کنسٹرکشن کے مٹیریلز جو ہیں وہ کافی مہنگے ہو چکے ہیں تو اس لئے آپ کو تقریباً فائی پوائنٹ ون ون فائی ملین روپیز میں آپ کا اس کا جو ہے وہ گریس سٹرکچر ریڈی ہوگا تقریباً ایک آمن لاکھ میں اور اس کے اوپر جو فینشنگ کاؤسٹ آئے گی وہ بھی تقریباً ایک آمن لاکھ کے ہی راؤنڈ آباؤٹ آئے گی کیونکہ فرنٹ پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے بڑا خوبصورت سا کارنر کا گھر پہ تھوڑی سی ایکسپنسف ویسے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو تقریباً فائی پوائنٹ ون ملین جو ہے وہ آپ کو اس کی فینشنگ کاؤسٹ بھی بڑے گی تو ٹوٹل ملا کے ٹین پوائنٹ ٹو تھری ملین ٹین ملین ٹین پوائنٹ فائی ملین میں آپ کا یہ خوبصورت سا گھر ریڈی ہو سکتا ہے اگر آپ سے بھی آپ کے پاس اسی سے ملتا جلتا پلوٹ ہے تو اس کا میں نے آپ کو ایک کنسٹرکشن کورڈ ایریا ریڈز کنسٹرکشن چارجز اور اس کی گریس سٹرکچر اور اس کی اسٹیمیٹ اسٹیمیشن کے لیے ایک اسٹیمیٹڈ کاؤسٹ دے دیئے آپ کو تقریباً اتنی کاؤسٹ چاہیے ہوگی اگر آپ خود بنا رہے ہیں اگر آپ کسی سے بنوارے ہیں تو اس کا پروفٹ مارجن بھی آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہوا تو یہ بارہل ایک بجٹنگ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک کنسٹرکشن کاؤسٹ کا اسٹیمیٹ دے دیا ہے یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ویورز آج ہم نے اس خوبصورت سے گھر کی تمام ڈیزائن دیکھا اس کی پلاننگ کو ڈسکس کیا اس کے 3D ایلیویشن دیکھے اس کے 2D ورکنگ ڈیزائن اور کنسٹرکشن کاؤسٹ بھی میں نے آپ کو بتائی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تینک یو